جیہاں دوستو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بولیوڈ کے کنگ شاروخان کے چرچہ یا ہر جگہ میں ہو رہی ہے ہم آپ کو بتاتے کہ بولیوڈ کے چرچہ اس لئے بھی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ شاروخان کے پتھان مو بھی نے کمال کر دیا ہے کمال دھمال ہونے کے بعد خاص کر کے پوری دنیا میں اتحاس اچنے کے بعد ان کی چرچہ بہتی تیجی کے ساتھ ہونے لگا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جوان مو بھی کیوں لے کرتے ہیں جوان مو بھی کا ایک سنگورس آپ نے دیکھ آئی ہوگا اور ان کے چرچہ آج بہتی زیادہ ہو رہی ہے کرینہ کمال خاص کے پتھانے میں نظر آئی ہے کہ ہم اس میں ایک گانا گاتی میں نظر آئیں گے جس میں بھگوہ کلر کا سوٹ پہنے ہوئے نظر آئیں گے تو کیا ساروخان اس بار بھی بھگوہ کلر کو لے کر بیباد کرنا چاہتا ہے یا واقعے میں اس کا ایک اسٹیٹیزی ہے تاکہ بھی باد ہو اور آگے چل کے مو بھی بہتی زیادہ سوپر ڈوپا ریٹ ہو حالانکہ آپ کو ہم بتا دیں اس مو بھی میں خاص کر کے نیان طرح کے ساتھ نظر آئیں گے لیکن صرف اور صرف ایک سانگ کے لیے جوہ کرینہ کپور نظر آئیں گے آپ کو ہم بتا دیں اس کے نام کے آگے کھان لگا ہوا ہے اور پھر بھگوہ کلر کے ساتھ ایک گانا گائے گی جیسے دیپکا کا پادکوں نے گائے تھی اگر وہ ایسا ہی ہوتا ہے بیباد اور اسی طرح سے ورود ہوتا ہے تو لوگوں کو ایک اسٹیٹیز سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر کار ہم کس مو بھی کو کس پرکار سے ہم آگے بڑھائیں تاکہ لوگ اس پہ آ جائے کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں پتھان مو بھی کا ایک چھوٹے سے گانے کو لے کر بیباد ہوا اور ہزار کروڑ سے زیادہ کما چکے ہیں اگر زوان مو بھی بھی ایسے ہی بیباد کے گھیرے میں آتے ہیں تو یہ مو بھی بھی ہزار کروڑ کو آرام سے پار کریں گے آپ اس کے اوپر کیا رائے دنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکسن میں کمنٹ کر کے ضرور زواب دیں ساتھی ساتھ یہ بھی مجھے بتا دیں کیا کرینہ کپور خان جی سارو خان کے ساتھ ایک آئٹم سوان گائیں گے